ایک بات آپ کو بتاؤں شاید سنا نہیں سنا لیکن بہت پتے کی باتیں ایک زمانہ مکہ میں ایسا آیا ہے بولو ایک زمانہ مکہ میں ایسا آیا ہے کہ مکہ میں پانی نہیں آرہا تھا بولو مکہ میں پانی سب بولیں گے تو اچھا لگے گا بولو مکہ میں پانی اس وقت ہمارے نبی کی عمر مبارک تھی یہ دیکھو میری انگلیاں دیکھو نہیں نہیں پورا مجمع بولے گا کتنی عمر تھی یعنی ابھی ہمارے نبی کو نبوت ملی چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی غارِ ہرہ میں تو ہمارے نبی کو نبوت ملی اور مکہ میں پانی اچھا اُس زمانے میں کیا ہوتا تھا وہ سب مکہ والے جب کوئی کام کرتے تھے تو ایک ایسا بڑا بھگونا رکھتے تھے پیالا اس میں خون رکھتے تھے خون اور اس میں اپنا ہاتھ ڈیب ہوتے تھے اور پھر قسم کھاتے تھے اب مکہ کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے مکہ کے بڑے بڑے لوگ انہوں نے بہت بڑا بھگونا منگایا بڑا پتیلا منگایا اس میں جانور کا خون رکھا اور سب نے اپنے ہاتھ ڈالے اور کہا دیکھو مکہ میں پانی نہیں آرہا ہے بچے مر رہے جانور مر رہے ہماری عورتیں بل بلا رہی ہیں سب نے اپنا ہاتھ خون میں ڈیبویا اور کہا قسم کھاتے ہیں آج رات کو کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے اور پکڑ کے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آئے گا پانی نہیں آئے گا تو وہی مر جائیں گے لیکن کسی طرح بھی اوپر سے پانی لانا ہے بس یہ سب نے اپنا بولو ہاتھ کس میں رکھا خون میں اور سب نے مشورہ کر لیا کہ آدھی رات کو کعبے کے پاس پہنچنا ہے کعبے کی دیوار کو پکڑ کے مانگنا اچھا یہ بتاؤ کعبہ تو بہت اچھا گھر ہے نا میں نے بولو نا کعبہ بہت اچھا گھر ہے نا کیوں اچھا اس لئے کہ اس کا بنانے والا خود اللہ ہے بولا اس کا بنانے والا اللہ نے فرما چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھنے والا کون جس کو بنانے والا کون بولو اللہ رات کا سناٹہ ہوا سارے جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈیب ہویا تھا ساب رات کے سناٹے میں کعبے کے پاس آگئے آپ کو معلوم ہے وہ خون میں ہاتھ ڈیب ہونے والے ہمارے نبی کے چچا بھی تھے چچا کا نام ابو طالب بولو چچا کا نام اب ان کا بھی ٹائم ہو گیا رات کو بھائی جانا ہے آج ہم نے ہاتھ اپنا خون میں رکھا ہے ہم نے قسم کھائی ہے ہمیں کعبے کی دیوار کو پکڑ کے پانی مانگنا ہے تو چچا ابو طالب بھی رات کو نکل کے جانے لگے سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جانے لگے ٹوٹل ملا کے تھٹی ٹو کتنے تھے اور جب مکہ والوں کو بتا چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہونے والے اور سب نے قسم کھائی ہے اور سب لوگ کسی طرح بھی پانی لائیں گے تو مکہ کی عورتیں بھی میدان میں مکہ کے بچے بھی میدان میں مکہ کی بچیاں بھی میدان میں پورا شٹیڈیم جیسے بھرا ہوا کعبے کے پاس کا پورا حصہ بھرا ہوا لیکن یہ تھٹی ٹو جو بتیس تھے بلکل کعبے کے پاس اس میں ہمارے نبی کے چچا بھی ہے کون تو جب چچا جانے لگے نا تو ہمارے نبی کے عمر کتنی تھی ساتھ میں بولو نا کتنی عمر تھی یہ بار بار میں آپ سے پوچھوں گا کتنی عمر تھی ہمارے نبی نے اس وقت کیا کہا معلوم ہے چچا کہاں جا رہے ہو رات کے وقت میں چچا کو پوچھا این تدھبو یا امی میرے چچا کہاں جا رہے ہو تو چچا نے کہا بھتیجے معلوم نہیں آج ہم نے خون میں ہاتھ رکھا ہے ہم نے قسم کھائی ہے کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے پانی نہیں آئے گا وہاں تک ہم آنے والے نہیں بھلے ہم مر جائیں گے مگر آنے والے نہیں تو ہمارے نبی نے کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ بولو سبحان اللہ چچا میرے کو بھی لے جاؤ کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی بولو سبحان اللہ کتنے معصوم تھے ہمارے نبی بولو سبحان اللہ کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ تو چچا نے کہا نا وہاں تو بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے تو کہا چچا میں کو لے جاؤ اگر وہاں کھڑے رہنے دیئے تو ٹھیک ہے نہیں تو واپس آ جاؤں گا چچا نے کہا چلو چلو ہمارے نبی بھی چلے بلو عمر کتنی اب کعبے کے پاس سب بتیس بڑے بڑے کھڑے تھے چچا بھی کھڑے تھے تو سارے وہ بتیس کے بتیس چچا کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہا یہ بچہ نہیں چاہیے ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ کھڑے ہم نے ہاتھ ڈیب ہویا ہے ہم نے خون میں ہاتھ ڈیب ہویا ہے ہم نے قسم کھائیے اور یہ بچے کی یہاں ضرورت نہیں ہے تو چچا کیا کہتے چچا کہتے میرے بھتیجے محمد کیا ہوا کہا پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں ہمارے نبی پیچھے جا کے بیٹھ اب یہ کتنے تھے بولو کتنے تھے سب کی زبان پر ایک ہی بات تھا سب کعبے کی دیوار کو پکڑے ہوئے سب کے سب کہتے یا رب کعبہ غیسنا غیسم و غیسا یا رب کعبہ غیسنا غیسم و غیسا یہ بتیس کے بتیس کہنے لگے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی بڑھ سا دے اے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی بڑھ سا دے اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی بڑھ سا دے میرے سابرہ والوں ساتھ میں سنے بتیس کے بتیس مانگنے لگے مگر پانی آیا صبح ہو گئی بولو پانی آیا نہیں صبح کے بعد سورج سر پہ آ گیا بولو پانی آیا نہیں آسمان بھی گرم بولو آسمان بھی گرم زمین بھی گرم اس کے متیس مانگے جا رہے ایک آب آ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے مگر پانی سب پسینے میں شرابور چکر آئے کوئی گرتا ہے کوئی پڑتا ہے آپ کو معلوم ہے کسی نے چچا کا کپڑا پکڑا چچا کون چچا یوں ایسا پیچھے موڑے پیچھے موڑے تو بھتیجے کون محمد بولو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چچا نے بڑے غصے میں کہا کیا ہوا کیوں آئے چچا میرے کو آنے دو نا میں آؤں گا اوپر والا پانی برسا دے گا بولو سبحان اللہ تو چچا بڑے غصے ہو گئے چچا نے کہا تم آؤ کے تو اوپر والا پانی برسائے گا ہم بتیس ہیں مکہ کے سردار ہیں ہم رات سے پانی مانگ رہے اوپر والے نے پانی نہیں دیا اور تم نو سال کے تم آؤ کے پانی مانگو کے تو پانی آ جائے گا جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ بہت غصے ہوئے چچا بولو ہمارے نبی واپس پیچھے جا کے بیٹھ گئے اور ان لوگوں نے پھر مانگنا شروع کر دیا اوہ کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے اوہ کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے اور ایک دو گھنٹے گزر گئے بولو پانی آیا اب تو پانی نہیں آیا اور اچھنی گھرمی کوئی چکر کھا کے گر رہا ہے کوئی چلہ رہا ہے کوئی چھیک رہا ہے پھر چچا کا کپڑا کسی نے پکڑا چچا پھر بڑے گھسے میں کون بولو ہمارے لیل عمر کتنی چچا پھر گھسے ہوئے پھر آئے کہا چچا پانی وانی کے واسطے نہیں آیا آپ کو پسینہ کتنا آیا میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے کے واسطے آیا کہ ہمارے نبی کتنے معصوم نو سال کے عمر کتنے خوبصورت کہا چچا میں پانی کے واسطے نہیں آیا آپ نے ایک مرتبہ میرے کو منع کر دیا میں پیچھے چلا گیا میں پانی کے واسطے نہیں آیا لیکن چچا آپ کو کتنے پسینہ ہوتا ہے میں بھتیجہ آپ کا پسینہ دیکھ نہیں سکتا میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اپنی چادر اٹھائی اور چچا کا پسینہ صاف کرنے لگے چچا کو اتنا رحم آ گیا اپنے بھتیجے کو یوں گھلے لگائے جیسے گھلے لگائے نا ہمارے نبی نے کہا مجھے آنے دو نا مجھے کعبے کے پاس آنے دو ایک کام کروں گا اوپر والا پانی برسا دے گا ابھی چچا غصے ہوئے ہیں اس سے پہلے کسی نے سن لیا زور سے کہنے لگا اے مکہ کے سردار پانی آ گیا اوہ مکہ کے سردار پانی آ گیا سب نے کہا بھولا کہا آیا یہاں گرمی ہے تپے جا رہے ہیں مرے جا رہے ہیں کہاں پانی آیا کہا یہ محمد کہہ رہے ہیں اوہ ایک کام کریں گے تو پانی بولو میں نے بولو ایک کام کریں گے تو پانی مکہ والے تو تھکے ہوئے ہی تھے کہنے لگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ محمد آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ گئے بولو ہمارے نبی آ گئے اب سننا ہمارے نبی آئے کتنے تھے بولو کتنے تھے بڑے بڑے سردار باقی پورا مکہ ہی جمع تھا لیکن بڑے بڑے سردار تھے تو ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا تم کیا کر رہے تھے اب انہوں نے کہا یہ تو عجیب ہے کیا کر رہے تھے ابھی تو یہ پوچھ رہے کیا کر رہے تھے کہا ہم پانی مانگ رہے تھے تو ہمارے نبی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے نو سال کی عمر تھی ہمارے نبی کی فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم پانی مانگ رہے تھے لیکن میں کہا تھا میں کہا تھا سب نے کہا تم پیچھے بیٹھے تھے ہم نے تو دیکھا تم کو تم پیچھے بیٹھے تھے ہم پانی مانگ رہے تھے دیکھو ہمارے نبی کا جواب سنو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ کہا تم پانی مانگ رہے تھے میں کہا تھا بولو پیچھے تو ہمارے نبی نے فرمایا اب میں پانی مانگنے آیا تم پیچھے چلے جاؤں بھائی جب تم مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا اب میں آیا ہوں تم کتنے تھے وہ لوگ بیس چلے گئے کتنے بچے بارہ آڑ گئے نا ایک چھوٹا بچہ آگے رہے گا نو سال کا اور ہم مکہ کے سردار پیچھے رہیں گے ہماری نا کٹے گی ہماری عزت کا سوال ہے ہمارے نبی کے پاس جو چادر تھی نا ہمارے نبی نے چادر کو اٹھایا اور بارہ کو کہا تم بھی پیچھے چلے جاؤ ایک بار محمد یہاں سے چلے جائیں گے مکہ میں قیامت تو آئے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا مکہ میں قیامت آئے گی مگر پانی یہ بول کر ہمارے نبی جانے لگے تو وہ جو کتنے پیچھے چلے جئے تھے وہ بارہ کو کہنے لگے آج 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 بی 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 بیوہ ہو جائے گی آج 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 بچہ یتیم ہو جائیں آج آج آ جا آج 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 آ جاؤ اور وہ بیچارے ایک دم چہرہ کالا کالا کر کے آئے لائین میں پیچھے کتنے کھڑے ہو گئے لائین میں اور ہمارے نبی نبی آگے اللہ نے بتا دیا میرے نبی ابھی تو نو سال کی عمر ہے مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنایا محمد کو امام بنا دیا کھلا نے بتا دیا اللہ جلالہ نے بتا دیا مکہ کے سرداروں کو بتیس کے بتیس سرداروں کو میں نے پیچھے کھڑا کر دیا اللہ فرماتے میرے محمد ابھی تو نبوت بھی نہ ملی سب مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنا دیا میرے محمد کو سب کا امام بنا دیا اچھا وہ پیچھے کھڑے تھے غصے میں ہوں گے کہ خوش ہوں گے وہ پیچھے سے زور زور سے چلاتے محمد اب تو آگئے پیچھے آگئے ہماری ناکٹ گئی ساری عورتوں نے بھی ہم کو دیکھا پیچھے آگئے اب کرو جو کرنا ہی کرو ہمارے نبی پیچھے مڑے کہ اب تک تم لوگ کیا کر رہے تھے گھسے ہوئے پانی مانگ رہے تھے پانی ہمارے نبی نے فرما گھسے مت ہو نا تم پانی مانگ رہے تھے تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگو میں بھی پانی مانگو تو تمہارے میرے میں فرق کیا بھئے تم پانی مانگ رہے میں بھی پانی مانگو تو تم میں اور میرے میں فرق کیا تو 32 کے 32 چلانے لگے پھر تم کرو کہ کیا کہا بس یہی تو دیکھتے رہو میں کیا کروں گا بولو سبحان اللہ اب ایک ایک جملہ سننا ہمارے نبی نے کیا کہا 32 کے 32 بلکہ سارا مکہ دیکھ رہا ہمارے نبی کے عمر آواز نہیں آری بولو عمر ہمارے آقا تاجہ دار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک کتنی ہے ہمارے نبی ماسو عمر نو سال کے عمر ہمارے نبی کعبے کے پاس کھڑے ہیں سارے مکہ کے سردار پیچھے کھڑے ہیں ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ دیکھو میری طرح تھوڑا سا چہرہ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اٹھایا بس وہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے سارے مکہ والے دیکھ رہے بادل جمع ہو رہے پھر ہمارے نبی نے اور تھوڑا چہرہ بولو اور تھوڑا یہ مجھے دیکھو اور تھوڑا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا آسمان سے رم جم رم جم پانی برسنا شروع ہو گیا اب سننا پھر ہمارے نبی نے آخری مرتبہ تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا پورے مکہ میں دھوم دھام سے پانی برسنے لگا مکہ میں پانی مکہ کے گھاؤں میں پانی مکہ کی وادیوں میں پانی مکہ کی گھاٹیوں میں پانی پانی آنے لگا سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر لیکن سب کی زبان پر کیا تھا سارے مکہ والے جانے لگے لیکن ایک ہی بات زبان پر تھی محمد آ گئے بولو محمد آ گئے سارے مکہ والے بھیگے بھیگے جانے لگے سارے مکہ میں پانی آنے لگا مگر اللہ کی آواز آئی کس کی آواز آ رہی ہے جو مکہ والوں نے بھی سنا بولو کس کی آواز آئی کیا آواز آئی اس پر سب نعرہ تکبیر بولنا بولو گے نہیں انشاءاللہ لیکن پہلے سن لو برابر سن لو ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرہ اٹھایا مکہ میں دھوم دھام سے پانی آنے لگا سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر جانے لگے مگر اللہ کی اللہ کی آواز آئی میرے محبوب سننا اللہ کی آواز آئی میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی چہرہ کیوں اٹھایا انگلی بھی بتا دیتا میں پانی بڑسا دیتا انگلی بھی بتا دیتا بولو میں پانی میرے دوستو ہمارے نبی کی کیا شان ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اللہ ما رومی بولو کون اللہ ما رومی انہوں نے یہ واقعے کو شہر میں لکھا کس میں لکھا جب شہر میں لکھا اور بھی واقعے کو لکھا رات کو سوے اللہ ما رومی تو بہت بات کے اللہ کے ولی رات کو شہر لکھ کے سو گئے عربی میں لکھ کے سو گئے ہمارے نبی خواب میں آئے کہا رومی کیا لکھا رومی نے کہا میرے نبی میں نے آپ کی شان میں لکھا فرمایا جو لکھا جو سنا جو پڑھا سب کی قیامت میں سفارش کروں گا تو میرے پیارو سننا وہ شہر سننا ہے ہاں بولو نا سننا لیکن اس سے پہلے پھر وہ سنو ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرے انور اٹھایا دھوم دھام سے پانی آنے لگا اللہ کی آواز آئی میرے محبوب بولو اللہ کی آواز آئی میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی چہرہ کیوں اٹھایا انگلی بھی بتا دیتا بولو میں پانی اس کو اللہ ما رومی نے لکھا اتنے اچھی انداز میں لکھا یہ علماء تو جانتے ہوں گے اتنے اچھی انداز میں اللہ ما رومی لکھتے ہیں پڑھیں گے بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ کتنے پیار سے خسف القمر بجمالی نتقل حجر بجلالی اب ید یستسقل غمام بوجہی صلو علیہ وآلہ سب بولو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم اللہ ما رومی کیا کہتے ہیں میرے پیارے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں آپ کو دیکھ کر چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے اور میرے نبی آپ کا جلال اتنا ہے کہ پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور میرے نبی آپ کا چہرہ اتنا معصوم ہے آسمان کی طرف اٹھاتے ہو اللہ رحمت والا چہرہ اٹھتا ہے رحمت والا پانی اللہ برسا دیتا ہے بلوک ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی محبت کرتے ہو ایک دم پکی بات کریں گے تو میرے کوئی سمجھ میں آئے گا پھر ایک مرتبہ بولو نہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی بھائی اتنا بڑا واقعہ سنایا ساتھ میں بولو نہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی اور یہ واقعہ کونسی عمر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پیارو اللہ کی قسم ایک ساتھ میں پکا وعدہ کرو مصطفیٰ کا دھامن موسیقی 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 موسیقی